ہلو فرنڈز اگر آپ نے اپلائے کیا ہے بیہار اسٹی ایٹی کے لیے تو اس ویڈیو کو انتہ تک دیکھیں کیونکہ ایک تو اس میں بات ہوگی بی ایڈ والوں کے لیے اور ایک جو اخبار میں جو خبر چھپی ہے دونوں مدوں پر بات کریں گے جن لوگوں نے بی ایڈ کر رکھا ہے ان کو اپنے بی ایڈ کے سیٹیفیکٹ کے ساتھ ایک اور ڈاکومنٹ دینا ہوتا ہے ڈاکومنٹ ویریفیکیشن کے ٹائم پہ جب آپ کا میدھا سوچی میں نام آ جاتا ہے اس کے بعد لیکن ابھی سب سے پہلے اس ڈاکومنٹ کے بارے میں بعد میں بات کریں گے پہلے ہم لو چلتے ہیں اخبار کے ایک حصے پر اخبار کا یہ حصہ ہے دوستو یہ آج چھپا تھا آج میں صبح میں جب ویڈیو کریئٹ کیا تھا اس ٹائم میں نے ایک نوٹیس آپ کو دکھایا تھا جو کچھ اس نوٹیس میں لکھا ہوا تھا اسی کا ریفلیکشن اس اخبار کے حصے میں ہے مطلب وہی خبر ہے بس شورٹ ان پریف سائز اس کو لکھا ہوا ہے یہ جو تیتیس ہزار نو سو سولہ سیٹیں کریئٹ کرنے کی بات ہے اس میں کم سے کم ایٹلیس چار بار اوفیشلی سرکار کی طرف سے نوٹیس جاری ہوا ہے کم سے کم آٹھ دس بار الگ الگ اخباروں میں نکل چکا ہے پر ابھی تک کوئی روڈ میپ کلیئر نہیں ہے کہ آگے یہ بحالی کیسی ہوگی کیسے ہوگی کون سا اقزام اس کے لیے تھا یا ہو چکا یا ہونے والا ہے یا کب تک ایک دم یہ ریکروٹمنٹ ہو جائے گی کوئی روڈ میپ کلیئر نہیں ہے ایسا لگتا ہے کہ بار بار اس کو بتا بتا کے بتا بتا کے بس اپنا نمبر بنایا جا رہا ہے بس اس کی پبلیسٹی ہو رہی ہے کہ یہ ویکنسی ہم نے کریئٹ کر دی ہے ٹھیکے دوستوں اب اس کو چھوڑتے ہیں اب ہم لوگ چلتے ہیں وہ جو ڈاکومنٹ جس کی میں نے بات کی تھی اب یہ آپ کے سکرین پر ہے یہ کاریال نگر پریشد سپول انہوں نے بی ایٹ کے لیے کون سا ایک ایڈیشنل ڈاکومنٹ مانگا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اگر آپ نے بھی کمپیوٹر سائنس چھوڑ کے کوئی بھی سبجیکٹ سے اپلائی کیا ہوگا تو آپ کو بھی یہ ڈاکومنٹ جب آپ کا میدہ سوچی میں نام آ جائے گا اس کے بعد آپ کو جمع کرنا رہے گا اس جگہ پر دیکھئے باقی ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں بی ایٹ کا مول پرمان پتر اسٹی ایٹی کا پرویش پتر مول پرمان پتر پہلے بھی بولا تھا میں نے کہ ایڈمیٹ کارٹ بھی لگے گا اور ساتھ میں جو سیٹیفیکٹ آپ کو ملے گا وہ بھی لگے گا تھوڑا میں زوم کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو اچھے سے دیکھیں تھوڑا اس کی کلیریٹی ٹھیک نہیں ہے اس کے نیچے لکھا ہوا ہے نسی ٹی کے ویب سائٹ سے پرسکشن مہا ویدیالے کے نام کی ڈاؤنلوڈ پڑتی یہ مین پوائنٹ ہے یہ جو یہاں پر لکھا ہوا ہے نسی ٹی نہیں ہوتا ہے نسی ٹی ہوتا ہے تو نسی ٹی کے ویب سائٹ پر جہاں سے آپ نے بیٹ کیا ہے اس کا آپ پرنٹ آؤٹ لے کر کے بھی آپ کو جانا پڑے گا میں آپ کو دکھاؤں گا اس ویڈیو میں کیسے نسی ٹی کی ویب سائٹ پر جانا ہے کیسے آپ کا کالیج کا نام وہاں سے نکالنا ہے یہ سب میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا دوسری بات یہ جو ڈاکومنٹ ہے نسی ٹی کے آپ کا جو کالیج کا نام ہے یہ ہر ایک نیوجہ نکائی میں نہیں مانگا جاتا ہے کچھ کچھ جگہوں پر یہ مانگا گیا ہے کچھ جگہوں پر نہیں بھی مانگا گیا ہے خیر اس کو چھوڑتے ہیں اور ہم چلتے ہیں نسی ٹی کی ویب سائٹ پر اور دیکھتے ہیں کہ کیا طریقہ ہے اپنے کالیج کے نام کی پرتی نکالنے کا وہاں سے نسی ٹی ہم نے اوفیشل ویب سائٹ سرچ کیا اور ہم لوگ چل رہے ہیں نسی ٹی کی اوفیشل ویب سائٹ پر آپ کے سکرین پر آ جائے گا ابھی تھوڑا لیفٹ کرتے ہیں اس کو یہ دیکھیا آ گیا نسی ٹی ڈوٹ جی اووی ڈوٹ ان اس ویب سائٹ کو یاد رکھئے ویب سائٹ کو میں اوپن کرتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کیسے اپنے کالیج کا نام ڈھون سکتے ہیں اور کیسے پھر اس کو آپ کو اس کی ایک پرتی لے کر کے جانے ہیں پرینٹ آؤٹ کا جب مجھا سوچی آ جائے گا اس کے بعد یہ ویب سائٹ ابھی کھل جائے گی یہ کھل گئی نیشنیل کانسیل فور ٹیچر ایجوکیشن یہ ویب سائٹ میں آپ کو ایک بار آر اوپر کر کے دکھا جاتا ہوں ncte.gov.in اس ویب سائٹ پر آپ جائیں ویب سائٹ پر جانے کے بعد آپ کو یہاں پر ڈیٹا بیس لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے جب آپ ڈیٹا بیس پر اپنا کرشل لے جائیں گے تو آپ کو recognized institutions کر کے آ جاتا ہے نیچے اس پر کلک کیجئے recognized institution پر کلک کرنا ہے main menu سے ڈیٹا بیس سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ کو اس جگہ پر کلک کرنا ہے ویب سائٹ بہت سلو کام کر رہا ہے اس کے بعد پوری لسٹ آ جائے گی یہ دیکھئے آپ کے سکرین پر recognized institutions کر کے آ گیا اور سب سے upper left corner پر جو blue رنگ میں ہے یہاں پر یہ چار زون میں بٹا ہوا ہے جتنے بھی institution ہے پورے pan india میں تو eastern جو regional institution ہے یہ blue رنگ والا اس پر کلک کیجئے اس کا بونشور میں ان لوگوں نے head office بنا کے رکھا ہے east کا north zone کا ڈلی head office ہے west zone کا بھی ڈلی head office ہے اور south zone کا بھی ڈلی ہی head office ہے جب آپ east والے پر کلک کر دیں گے تو آپ کو پھر east کی جتنے بھی state ہیں including بیہار اور north east کے جتنے state آپ کو یہاں پر سبھی دیکھ رہے ہوں گے بیہار پر جا کے کلک کرنا ہے بیہار پر جو آپ کلک کریں گے تو آپ کو پھر course کا list آ جائے گا کون سا course b.a.a.m.a.d. یا دیکھا اور آپ کو میں دکھاتا ہوں four year b.a.a.b.c جو integrated course ہوتا ہے وہ تو ہمیں ابھی صرف b.a.d. کا دیکھنا ہے کیونکہ b.a.d. کا ہی ابھی بات کر رہے ہیں s.t.e.t. کی بات کر رہے ہیں جہاں پر b.a.d. یا پھر m.a.d. paper 2 کے لیے ضروری تھا تو ابھی ہم لوگ صرف b.a.d. بر ہی چلیں گے یہ کسی اور پیج پر کلک ہو گیا ہے میں واپس وہیں جا رہا ہوں یہ b.a.d. والے section پر کلک کرتا ہوں میں جیسے ہی میں b.a.d. والے section پر کلک کروں گا تو جتنے بھی بیہار کے اندر b.a.d. recognized institution ہوں گے جو کہ n.c.t.e. سے recognition ملا ہوا ہوگا ان سب ہی کا list آ جائے گا ایک باری list کھل جائے اس کے بعد میں آپ کو دکھا جاتا ہوں کہ آپ کو تلاشنا کیسے اب جیسے یہ پیج کھل گیا آپ کے سامنے سب سے اوپر جو لکھا ہوا ہے وہ ہے وومنس ٹریننگ کالج نورتھ گاندھی میدان پٹنا نمبر ون پہ اور اس چیز میں امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے ان کا application id یہ ان کی unique identification ہے college کا یہ unique identification ہے اس طرح سے بہت لمبی list ہے آپ جب بھی اس پیج پر آئیں اور اپنا college کا نام سچ کرنے کوشش کریں تو one by one scroll کر کے کافی لندی ہو جائے گا control if دبا کر کے جیسے کی میں ابھی control if دبا دیا میں نے control if دبانے کے بعد میں دیکھ رہا ہوں کہ arval میں کون کون سی college ہے میں نے arval سرچ کیا سرچ کرنے پر پر پرول آرہا ہے پرول پورا آرہا ہے پر ابھی بھی پرول پورا آرہا ہے 194 94 مطلب arval میں nc et سے approved ایک بھی college نہیں ہے not a single college پورے arval zila میں اب میں کسی اور چھوٹے zila کا دیکھ رہے کوشش کرتا ہوں کہ بڑے zilے میں بہت سارے college ہو جائیں جہان آباد پہلا college 24 number ma kamla chandra j teacher training دوسرا college آجائے گا سامنے سدھار teacher training college 49 number پہ اب تیسرا college ہے جہان آباد کا پٹیل college of education چوتھا college ہے جہان آباد آباد رگھو سروز ویل فیر trust سے بنا ہوا college ہے trust کے اندر ہے یہ پرکاش پنج teacher training college college ہے یہ جہان آباد بجلی پور لکھا ہوا ہے گھو سی کے اندر یہ آتا ہے اگلے college پر ہم چلیں گے میں آپ کو ایک ظلہ کر دکھا رہا ہوں اس کے بعد اگلہ ہے لکشمی نارا teacher training college جہان آباد لیٹ کامتہ پرساد بی ایڈ college سائی college of education جہان آباد شریرام سوہاگ تلق college of education جہان آباد بی بی ایم مہا وی دیال جہان آباد کاملا چندرکا جی teacher training college یہ شروع سے بلکل beginning میں آگیا ہے کل ملا کے میں exact count میں دھیان نہیں دیا لیکن کم سے کم 78 college تھا جہان آباد میں جو ncte سے approved تھا اسی طرح سے آپ اس ویب سائٹ پر آئیے اس کا لنک لے لینا ہے اور اس کو بھی لے جان پڑے گا ٹھیک دوست تو اب ہی جان جان کوئی بھی نے update آیا تو چینل پر update ہو جائے چینل کو subscribe کر دیں thank you